بیٹر شرائط کی تکمیل پر وزیراعظم شہواز شریف کا اہم شخصیات کو ٹیلی فون وزیراعظم نے آرمی چیف جنرم قمر جعبید باجوا سے ٹیلی فون ایک گفتگو کی جی ایچ کیو کورس سیل میں شامل سیول اور ملٹری شخصیات کو شاباش دی وہے پاکستان کی جیت کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے ہر فرق پر قوم کو فخر ہے وزیراعظم علاوہ البھٹو سے گفتگو میں وزارت خارجہ کی کوششوں کو سراہا وزیراعظم نے وزیراعظم نے وزیراعظم حینہ ربانی گھر کو بھی فون کر کے اہم کامیابی پر مبارک بات دی وزیراعظم کا وزیراعظم مفتا اسمائل سے بھی رابطہ پی جائے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کے خلاف آشملگی رہتجاج کرے گی اسلام آباد میں اف نائن پارک میں کارکن شما ہوں گے لہور میں لیبرٹی چاک کراچی میں شہرہ قائدین فیصل آباد میں گھنٹا گھر پر اجتماع ہوگا راورپنڈی میں کمرشل مارکیٹ ملتان میں چاک شاہ آباد پشاور میں ہشنگری پر احتجاج ہوگا بڑی سکرینیں نصفی جائیں گی عمران خان ویڈیو لنک پر خطاب بھی کریں گے سازش سے آنے والے قوم کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں اپنی جائدادیں باہر رکھنے والوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں عمران خان کی پی ٹی آئی ترجمانوں کے جلاس میں گفتگو کہا تحریک انصاف ڈھال بن کر اپنے لوگوں کو بچا رہی تھی جیمن پی ٹی آئی کی فیٹ اف سے نکلنے کے لیے محنت پر حماد حضر اور سرکاری حکام کو مبارک بات شیخ رشید نے بھی عمران خان سے ملاقات کی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال فتنہ خان کی مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دراصل اپنے خلاف احتجاج ہے مریم نواز کا پی ٹی آئی کے احتجاج پر ٹویٹ لکھا کہ آج جن پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا ہے وہ فتنہ خان کے پیدا کرتا ہے جو بطور وزیراعظم کہتا تھا کہ آلو پیاس کے ریٹ پتا کرنے نہیں آیا اس کو اچانک سب یاد آ گیا اس سے بڑی مرافقت کوئی نہیں کراچی کے بعد پنجاب میں بھی مارکیٹیں اور دکانیں رات نو بجے بند کرنے کا فیصلہ بجلی بچت پلان پر عمل کے لیے وزیراعظم پنجاب کی تاجر تنظیموں اور چیمبرز سے مشاورت مکمل میریکل سٹورز پر اس پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا حمزہ شہباز کہتے ہیں شادی ہال رات دس ریسٹورنٹ ساڑھے گیارہ بجے تک کھلے رہیں گے ہفتے کو تاجروں کو کاروباری اوقات میں خصوصی ریائد دی جائے گی ایڈ شاپنگ کے لیے اوقات کار کا تاجر برادری کی مشاورت سے جائزہ لیا جائے گا زر مبادلہ کے کم ہوتے زخائر ڈالر کی بھڑتی قیمت اور آئی ایم ایف معاہدوں میں تاخیر بھران سے نمٹنے کے لیے حکومت کے امریکی سفیر کے بعد دوست ممالک سے بھی رابطے آئی ایم ایف معاہدے کے بعد فوری ترسلات سر اور سیف ڈیپاؤزٹ کی درخواست کر دی ملک میں بینکوں نے آپس میں زر مبادلہ کا لینڈین سویپ پریٹ کو بھڑا کر شروع کر دیا اسٹیٹ بینک نے بینکوں کے درمیان کرنسی لینڈین کے نگرانی بھڑا دی نگرانی کے باعث کاروبار اور درامداد کے لیے درکار ادائیگیوں میں کمی Pakistan is in a position now that it can not only can it sustain its trajectory of reforms well into the future but also really and that's what we look forward to provide guidance and technical support to other countries in this area many institutions pretty much when we say national consensus we referring to the parliament we referring to everyone we are saying this is a Pakistan win امید ہے پاکستان اکتوبر تک فیٹف گری لس سے نکل جائے گا وزیر مملکت خارجہ امور ہینا ربانی گھر کہتی ہیں پاکستان واحد ملک ہے جسے دو ایکشن پلانز پر بیقبک عمل کرنا پڑا فیٹف کے حوالے سے جشن منانا قبل از وقت ہے بلا شباہ فی ٹی ایف کی شرائط مشکل تھی گری لس سے نکلنے کا کریڈٹ ریاست کا ہے کسی پارٹی کا نہیں جن کو کریڈٹ چاہیے انہیں تمخے دینے کے لیے تیار ہیں اگلی تیسری نائندہ پانچ سال کا فیصلہ کریں گے جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہوگا تو پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی ہو جائے گا عزد عمر کہتے ہیں کہ زمن انتخابات میں بارہ تیرہ سیٹے جیت لیں تو وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہوگا تمام بی سلکوں میں امران خان خود انتخابی مہم کریں گے حماد حضر بولے کہ پہلا ٹارگٹ زمن انتخابات میں کلین سوپ کرنا ہے عوام اکبر پھر امران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی پورا شیئر لیں گے سابق صدر آصف زرداری کا کہنا ہے حکومت کا موقع ملا تو پاکستان کو 110 ڈگری بد لیں گے اب پنجاب میں بیٹھیں گے پنجاب اور گلگت بلدستان میں پیپلز پارٹی کے ختم ہونے کی بات جھوٹ ہے انوکھے لادلے کی چار سالہ پالیسیوں کے باعث آج مہنگائی ہے یہ ان کی کب سنتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تب سنتے ہیں کارکنوں کی آسانی کے لیے لاہور میں گلبرگ شفٹ ہو رہے ہیں آپ کو سیاست میں آئندہ دنوں میں نئے کریکٹر نظر آ رہے ہیں یہ سیاست دان جو مجودہ ہیں کریکٹر وہی تو نظر نہیں آ رہے ہیں شریفوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹوٹر الفارغ ہیں شریف آئندہ پندرہ سال کی سیاست خان صاحب نے اسلام آباد مارچ کیا اب تو میں نے سختی سے رائے دی ہے پہلے اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے آپ کی حکومت آ جائے نا ادھر پنجاب میں تو پھر آپ جو مرضی کریں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس الہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پہلا لانگ مارچ نہ کرنے کا مشورہ دیا دوسرے لانگ مارچ سے روکنے کے لئے سخت پیغام بھیجا تھا آن صرف زرداری سے تیہ ہوا تھا کہ اگر قبل اس وقت انتخابات ہوئے تو وفاق میں ہوں گے آئندہ دس سال میں نوے فیصد سیاستدانوں کے چہرے دکھائی نہیں دیں گے پرویس الہی کا نائنٹی جو نیوز کے پروگرام پاکستان پاما سوٹیکل منفیکچرنگ ایسوسییشن اور حکومت میں سیلز ٹیکس کے نفاظ پر تنازہ مارکٹ میں مختلف دباؤں کی بیس پیصد تک قلت ہو گئی پاما انڈسٹری سے منسلک اپرات کہتے ہیں اگر سیلز ٹیکس واپس نہ لیا تو کمپنیاں بند کر دیں گے پنجاب میں کینسر کے مریضوں کے لئے مفت عدویات کی فرہامی کا سلسلہ بحال میوہ اسپتان لاہور اور بینک آف پنجاب کے درمیان مہایدہ تیہ کینسر کے ریجسٹرٹ مریضوں کے اکاؤنٹس میں امید زندگی پروگرام کے تحت رقم منتقل ہوگی مہایدہ کی تکمیل میں وزیراعلا پنجاب حمزہ شباز نے خصوصی دلچسپ بھی لی ہفتے میں ریلوے کرائیوں میں دوسری بار اصافہ مصافر ٹرینوں کے کرائے پانچ فیصد اور فریڈ کے نرخ دس فیصد مزید بڑھا دیئے گئے ریلوے کے کرائیوں میں دوسرے اضافے کا اطلاق اکیس جون سے ہوگا ایک ہفتے میں مصافر ٹرینوں کے کرائے پندرہ فیصد مال گاڑیوں کے پچیس فیصد بڑھائے جا چکے اسلام آباد اور راول پنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش راول پنڈی میں بادل کھل کر برسے نشیبی علاقے زیرے آپ گاڑیاں جوب گئیں املاک کو نقصان گجرات میں نکاسے آپ بھر کے دریاؤں کی سطح بلند بنگلہ دیش کے مشرقی اصلا سنم گنج اور سہلد سہلاب سے شدید متاثر ہزاروں مقام زیرے آپ چالیس لاکھ کی آبادی مشکلات سے دو چار فلائٹ آپریشن اور بجلی بھی بند ویکر افراد کی مدد کے لیے فوج طلب اور باپ سے محبت کا آج عالمی دن یہ دن منانے کا مقصد باپ کی عظمت عزت اور وقار کا اعتراب اور ان کی آہنیت کو جاگر کرنا ہے باپ دنیا کی وہ عظیم حصلی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہے موسیقی